السلام علیکم فرینڈز امید ہے آپ سب لوگ بالکل ٹک ٹاک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ایک زبدست بہت ہی آسان نیو ریمنٹی کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں آج میں آپ کے ساتھ ہیئر پرفیوم سپریج آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی اور جس سے آپ گھر پہ ایزیلی بنا سکتے ہیں اس سے آپ کے بالوں سے بہت زبدست پرگننس آئے گی اور آپ کے بالوں کو جو ہے وہ ہیلڈی لپ بھی ملے گی اور آپ کے بال ہیلڈی ہو سکتے ہیں اس پرفیوم کے یوز کرنے سے یہ پرفیوم ہم گھر پہ بنائیں گے اور بہت ہی آسان اور مارکٹ میں ایزیلی اویلبل چیزوں سے بنائیں گے سب سے پہلے ہمیں اس کے لئے جو چاہیے وہ ہے ایلویرا جل ایلویرا جل آپ نے ریڈی میٹ لینی ہے گھر میں لگاوا ایلویرا آپ نے یوز نہیں کرنا اس کے بعد وائٹیمن ای کا کیپسیول چاہیے ہوں گے ہمیں اور کیسٹر آئل ہمیں چاہیے ہوگی یہ بھی آپ میڈیکل سٹور سے ایزیلی خرید سکتے ہیں اس کے بعد میں نے خالص ارکے گلاب لے لیا ہے یہ چیزیں ہمیں چاہیے اپنا ہیر سپری بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم کوئی بھی گھر میں مچود ایمٹی سپری بوٹل لے لیں گے اور اس کو اچھے سے واش کر لیں گے واش کر کے آپ نے اس کو اچھے سے ڈرائ کر دینا ہے اس میں ڈالیں گے ہم 1 ٹیبل سپون ایلویرا جل سٹک سے میں نے لگا لی تھی کیونکہ اس میں ڈالنے میں پرابلم ہوتی ہے اس کے بعد ہم کیسٹرو ایل کا 1 ٹیبل سپون لے لیں گے اور اس کو ہم نے اس بوٹل میں ایٹ کر دینا ہے ہیلویرا جل کے ساتھ اور وائٹرمین ای کو 1 کیپسول ہمیں چاہیے ہوگا اچھے یہ یاد رہے کہ میں اس کو فل بوٹل نہیں بناوں گی میں نے ہافت قوانٹی میں اس کو بنانا ہے تو آپ قوانٹی کے حساب سے اسے ایٹ کریں گے اس کے بعد ہم نے ڈالنا ہے وان فورتھ کپ آف روز وارٹر روز وارٹر اگر آپ وڑی بوٹل لے لیتے ہیں تو وہ آپ کو زیادہ سوٹ کرے گی آپ کی باقی ریمیریز میں بھی آپ کے لیے ہیلپ فل رہے گی اچھا جی اس کو ہم نے اس میں وان فورتھ کپ ایڈ کر دیا اور اب ہم اس بوٹل کو جو ہے وہ کر دیں گے بند اس طرح کا اس میں ہوگا جی ایک پائپ سا اور اس کو ہم نے اچھے سے آپ مکس کرنا ہے تاکہ جو وائٹمین ای کا کیپسول ہم نے اس میں ڈال تھا وائٹمین ای آئل وہ اور کیسٹرو آئل دراصل کی آئل ہیں تو اچھے سے آپ اس میں مکس ہو جائیں اور مکس ہونے میں کافی ٹائم لگتا ہے اس میں جو الیورا جیل ہے وہ سب چیزیں جو ہیں وہ روز وارٹر میں اچھے سے مکس ہو جائیں اور آپ اس میں یکچہ ہو جائیں اس کے لیے ہمیں ان کو جو ہے بہت اچھے سے ہلانا ہے اور کافی دیر ہم نے اس کو ہلاتے رہنا ہے اور جب تو اگر اچھے سے مکس ہو جائیں گے ہم نے اس کو کم از کم ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے اگر گھنٹے چھوڑنے کے بعد آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور فریزر میں رکھ سکتے ہیں فریژ میں آپ جب بھی اس کو یوز کرنا چاہے؟ آپ کے باہر آپ کو بارے جو زیادہ اس کو نہیں رکھنا ۔ جیسے کہ گرمی کا موسم ہے تو یہ چیزیں خراب ہو سکتے ہیں آپ اس کو یوز کرےzieć کر جی؟ آپ اس کو نہنے کے بعد جب آپوں اور بالی ہو جائیں گے تب آپ یوز کریں گے اور اس کو بڑے بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر بچوں کو یوز کروانا چاہیں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس سے کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے کسی کو بھی چاہے وہ بچہ ہے یا بڑے ہیں بلکہ اس سے آپ کے جو بال ہیں وہ ہلتھی ہو جائیں گے اور جو آپ کی سکالپ ہے وہ بھی جو ہے وہ ہلتھی رہے گی اور وہ ڈرائنس اس پر نہیں آئے گی یہ بہت ہی زبدس ایزیلی گھر میں بننے والا ہیر پرفیوم ہے جسے آپ گھر میں بنائیں اور فریج میں رکھیں اور جب چاہے استعمال کریں اچھا یہ جو ہے آپ نے کب استعمال کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا چکی ہوں اب کتنا اس کو استعمال کرنا ہے آپ اس کو ویک میں تین دفعہ استعمال کر سکتے ہیں اور چاہیں تو آپ اس کو راگلر بھی یوز کر سکتے ہیں اچھا اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو دلنے سے سبسکرائب کرنے اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ نے میرے انسٹرگرام پر مجھے ابھی تک فالو نہیں کیا تو مجھے فالو کرنا بلکل مت بھولیں اجازت چاہوں گی اللہ حافظ